بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری فالو اپ ہٹ سٹوری ہے منڈی بہت دین واقعہ سے جہاں پہ ایک عام آدمی آسم کے لیے کنزیومر کورٹ کے جاج رو عبدالجبار صاحب نے ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین اور اسسسٹنٹ کمیشنر منڈی بہت دین سمیت کلرک رانہ محبوب کو ہتکڑیاں لگوا دی تھی اگرچہ انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ کیا وکلا کی طرف سے اس کو سراہا بھی گیا اور چونکہ ان کے چیمبر میں آکے منڈی بہت دین بار کے صدر جو ہیں زہد یار گوندل انہوں نے بتمیزی کی تھی ان کو بھی نوٹس دیا گیا تھا اور اس کی سماد جو ہے وہ کل بد کے روز ہونا ہے لیکن آج ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کہ زہد یار گوندل ان کے ساتھیوں نے جاج رو عبدالجوار کے چیمبر میں گھس کے ان کے ساتھ جو ہے بتمیزی کی ہے ان کی بے حرمتی کی ہے اور اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہتھاں پائی اور دھکم پیل کی گیا اور اس کے بعد ان کو عدالت سے نکال کر ان کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور ان کو کہا کہ عدالت کی طرف دوبارہ نہیں آنا یہ اینی شاہدین کا کہنا ہے لیکن یہ بات مصدقہ ہے کہ ان کی عدالت کو وکلا کی طرف سے تالہ لگا دیا گیا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ناظرین وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جاج رو عبدالجبار نے آسن ایک جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا معمولی ملازم ہے اس کو جو مکان الارٹ ہوا تھا وہ رانہ محبوب اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے کسی دوسرے ٹیچر کو الارٹ کر دیا تھا پھر یہ درخواہ جو ہے رو عبدالجبار صاحب کے پاس آئی تو وہ نوٹس دیتے رہے لیکن ایسی اور ڈی سی پیش ہونے سے کتراتے رہے پھر یہ رانہ محبوب جو کلرک ہے یہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو لیگل اڈوائزر شو کیا جس پہ رو عبدالجبار صاحب نے جب اپنے نائب کوٹ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کلرک ہے چنانچہ اس پہ جائے صاحب نے ان کی سرزنچ کی اور اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر منڈی بودین تارک علی بسرا اور اسسسٹنٹ کمیشنر امتیاز علی بے کو ذاتی حسید میں طلب کیا گیا پھر انہوں نے بھی بتتمیزی کی جس کے بعد عدالت نے جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ جو ہے وہ ان کو ہتکڑیاں لگانے کا حکم دیا تھا اور ڈی پیو منڈی بودین کو پابند کیا تھا کہ ان کو سیدھا یہاں سے گجرات جیل منتقل کر دیا جائے تاہم کلرک رانہ محبوب جو ہے اس کو تو منڈی بودین جیل میں رکھا گیا لیکن یہ جو دو بڑے افسران تھے دو بڑے بیوروکریٹ ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر ان کی گاڑی جب وی ایٹ جو ہے منڈی بودین کچیری سے گجرات کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے ٹائروں کے نشانات جو ہیں وہ شاہن چوک تک تو دیکھے گئے لیکن وہاں سے جیل چوک کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھے گئے وہاں سے وہ سیدھے لاہور گئے اور لاہور جا کے انہوں نے زمانت کروالی اور گزشتہ روز ان کی زمانت ہوگی تھی اور دوسری طرف یہ بھی صورتحال سامنے آئی ہے کہ لاہور بار اسوسییشن نے اس واقعہ کی شدید مضمت کیا اور یہ کہا ہے کہ کنزیمر کورٹ کے جاج رہو عبدالجبار کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور ان کے ساتھ جو ہت کمیش رویہ ڈسٹک منیجمنٹ کی طرف سے اختیار کیا گیا وہ انتہائی قابل مضمت ہے پھر ڈسٹک منڈی بودین بار کے سابق صدر محمود پرویز رانجا صاحب نے بھی اس واقعہ کی شدید مضمت کی ان کے ساتھ بتمیزی کی گئے ان کی بے حرمتی کی گئے اور ان پر تشدد کرنے کا بھی بتایا گیا ہے اور پھر ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر عدالت کو جو طالع لگایا گیا ہے اس کی بھی محمود پرویز رانجا ایڈوکیڈ نے شدید الفاظ میں مضمت کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سریحن غنڈا غردی اور بدماشی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وکلا جو ہے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں وکلا کو دلیل سے بات کرنی چاہیے تھی پھر دوسری طرف لاہور بار اسوسیشن کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وکلا جو ہے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں غنڈا غردی نہیں کرتے چنانچہ ناظرین یہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو اس پہ جو وکلا کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے وہ اس پہ اگرچہ نادم بھی ہے دکھی بھی ہے لیکن زہیار گندل جو کہ منڈی بہودین کی بہت بڑی کاسٹ ہے گندل اور اگر آپ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی راٹ قوم ہے گندل برادران جو ہیں اور اگر آپ دیکھیں ہماری جوڈیشری کو آپ کو بے شمار گندل جاج نظر آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں آج نہیں کل زہد یار گندل جو ہیں ان کا ضمیر ان کو جنجھوڑے گا ان کو بے چین کرے گا کہ انہوں نے غلط تھرکت کی ہے کہ ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ایک جج کے ساتھ انہوں نے بتمیزی کی کیونکہ گندل برادران کے اپنے بھی جج دوسری ازلا میں کام کر رہے ہیں اور گندل جو ہیں وہ بڑے لجپال سمجھے جاتے ہیں وہ دوستین بانے والے اور محبت کرنے والے لوگ شمار ہوتے ہیں چونکہ میرا اپنا تعلق منڈی بہت دن سے ہے اور میں تو ذاتی طور پر اس لئے دکھویں ہوں کہ یہ واقعہ گندل برادری کی طرح سے پیش آیا ہے چونکہ گندلوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگرچہ میرے علاقے میں رانجا بھی بڑی فیملی ہے وہ بھی بڑے زبردست ہیں اور رانہ برادران اور رو برادران بھی میرے علاقے میں کافی تعداد میں موجود ہیں لیکن یہ جو جوڈیشری میں جو کچھ ہوا اس کے جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور اس واقعہ کے حوالے سے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے جو سابق مشہیر ہیں ساجد تارڈ انہوں نے بھی امریکہ سے بڑے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے یہ ذرا ساجد تارڈ صاحب کا بیان سن لیں میں ساجد تارڈ منڈی بہاو دین کے اس واقعہ راو جبار صاحب ایڈیشنل سیشن جائے صاحب اس واقعہ پہ اپنی کامرس دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں ایک تو میں خود جوڈیشل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میرا بیک روڈ جوڈیشری میری تعلیم ساری جوڈیشری اس کے بعد میں منڈی بہاو دین زلے سے بلانگ کرتا ہوں اور تیسرا اس میں تھا کہ راو جبار صاحب میرے کلاس میٹ ہم اکٹھے لا پڑتے رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے جوڈیشل ویلیوز کو مرقرار رکھا جس طریقے سے انہوں نے اس ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو اور اپنی کورٹ کی ریسپیکٹ اور آنر کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے یہ قابل تحسین ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہونے والے جتنے آنے والے چیلنجز میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اور جس طریقے سے اس وقت ہماری بیوراکریسی جوڈیشلی کو اپنے نیچے دیکھتی ہے میں سمجھتا ہوں راو جبار صاحب میں سلوٹ یو فر یو کرج فر یو ڈیسیجن ایس ٹینڈ اپ ٹو ایڈ میرے خیال میں لو ایک ہر پاکستانی کے لیے اتنا ہی امپورٹنڈ ہے جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ بیوراکریسی اور کسی دوسرے انسان کے لیے آپ نے راو جبار صاحب نے جس طریقے سے اپنی کوٹ کے احترام کو اور شہریوں کو انصاف پہچایا ہے میں ان کو خراجت سے تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر میری یہ توقع ہے کہ ہر جوڈیشل آفیسر ہر جو پاکستان میں جوڈیشری میں جو بھی انوالف ہے جس طرح بخلا ہے ان کو چاہیے کہ لائن آرڈر کی رسپیکٹ اور عام شہریوں تک انصاف کو اس کو ممکن بنایا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ راو جبار صاحب آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کو بائیس کورڈ پاکستانیوں کی دعائیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا لیسن ہے ایک سیلٹن مائنڈ سیٹ کے بیوراکریٹس کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے ہر شہری کی عزت اور اعترام اور اس کا سیلف رسپیکٹ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے راو جبار صاحب گارڈ بلیس یو اسی طرح انصاف لوگوں کو مہیا کرتے رہیں پاکستان سندہ با جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ ساجد تارڈ صاحب بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ مضمت کر رہے تھے اس سارے واقعے کی اور وہ جوڈیشری کو سپورٹ کر رہے تھے اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم جوڈیشری کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری عدالتیں جو ہیں بے دریگ اور بے دھڑک فیصلے کریں لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یقینی طور پر جائش سہبان بھی جو انسان ہیں پھر وہ ایک ذینی دباؤ بھی لیتے ہیں پھر ان کے جو کچھ منڈی بہت دن میں ہوئے اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ عدالتوں کے اندر وقلہ کی طرف سے ججوں کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے بلکہ گھنڈا ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ ہے اصولی طور پر تو اب چاہیے ہماری حکومتوں کے عوام کو بتا دیں کہ اس ملک میں قانون نام کی جو ہے بالا دستی موجود نہیں ہے ایک گھنڈا راج ہے اور اس گھنڈا راج کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جناب علی کس علاقے کا کون سا گھنڈا ہے کس کی ہم نے ماتہتی کرنی ہے کس کی بات کو مانے تحصیل لیول کا کون سا گھنڈا ہے زلہ لیول کا کون سا گھنڈا ہے یونین کانسل لیول کا کون سا گھنڈا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہماری عدالتیں جو ہیں اگر ازاد فیصلے نہیں کریں گی اس گھنڈا گھردی کی نظر ہو جائیں گی تو پھر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم جی گھنڈا ایکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں ہم پہ گھنڈے حکومت کر رہے ہیں تو یہ بات کلیر ہونی چاہیے اور ہماری گھنڈل برادری جو ہے جو بھی وہاں پہ منڈی بہودین کے رہشی ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے ایک عام آدمی آسم جو ہے بلکل ایک معمولی آدمی جس کی کہیں شموائی نہیں ہوئی جس کا مکان خالق روالی آگیا اگر سارفین کی عدالت نے اس کو انصاف دے دیا تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سارفین کی عدالتوں کے جو جج سہبان ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے کروڑوں روپے کی اشتہار بازی کی تھی لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کنزیومر کوٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اگر ہم کنزیومر کوٹ میں جائیں گے واپڈا کے خلاف چلے جائیں گے یا کسی اور ادارے کے خلاف چلے جائیں گے جہاں ہماری شموائی رہی ہو رہی ہوگی تو یقینی طور پر وہاں واپڈا والے بھی بڑے طاقتوار ہوں گے تو ایک جتہ جو ہے وہ واپڈا والوں کی طرف سے وکلا کا آ جائے گا پھر کنزیومر کوٹ کا جج کدھر جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کنزیومر کوٹ کے جج راپ دا جبار صاحب جو ہیں وہ آئینی اور قانونی راستہ کیا اختیار کرتے ہیں لیکن اب اہم پہلو یہ ہے کہ نمبر ون ڈی پی اور جو منڈی بہودین ہے ساجد سیند خوکر صاحب ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے دو بیورو کریٹس کو ان کو جیل بجوانے کیلئے کہا گیا تھا وہ سیدھا ان کو لے کے لاہور چلے گے یہ کونسی بات ہوئی اور دوسری طرف جو رانہ محبوب ہے جو کلرک ہے اس کو فوری طور پہ منڈی بہودین جیل میں بجوا دیا گیا تاکہ جاجد ساب کو بھی یہ اتمنان رہے کہ ان کے فیصلے پر عمل درامد ہو رہا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بوگس انٹریاں کی گئی ہیں ڈسٹک جیل گجرات میں کہ جی یہ دونوں بیورو کریٹ یہاں پہ رہے ابھی تو جاج عبدالرہ عبدالجبار کے فیصلے پر منہ عمل نہیں ہوا تھا لیکن وکلا کے گروپ نے ان پہ دعویٰ بول دیا اور ان کے ساتھ جو بتمیزی کی یا انتہائی افسوسناک عمر ہے یقینی طور پہ پورے پاکستان کی بار اسوسییشن جو ہے وہ اس کی مضمت کریں گی صرف زہر جار گوندل کے سوا چونکہ وہ اس کی مضمت نہیں کریں گے چونکہ وہ تو اب ایک پارٹی بن چکے ہیں وہ ڈی سی کے حمایت میں اور اس اسسسٹنٹ کمیشنر کی حمایت میں ایک پارٹی بن کے سامنے آ چکے ہیں البتہ ہمارے چیف جسر پاکستان جناب گلزار صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے وہ صرف نسلہ ٹاور کو گرانے کے لیے انہوں نے پورا ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا نسلہ ٹاور کو گرابی دی گیا لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جو عدلیہ کا ٹاور ہے وہ مسلسل جو ہے مندم ہو رہا ہے مسلسل گرتا جا رہا ہے لوگوں کے اس رویہ کی وجہ سے وکلا کے اس رویہ کی وجہ سے ان کو اس کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ ایک جج کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا اگر جو ڈیشری کے اعتماد کا جو ٹاور ہے وہی گر گیا تو اس کے بعد تو پھر ملک میں انارکی ہے انارکی ہے اور ایک گھدر کی پوزیشن ہو جائے گی اور اب جیسا کی اب صورتحال اسی طرف جا رہی ہے چونکہ اب جو بھی جج فیصلہ دے گا وکلا کا ایک جتہ آئے گا اور اس کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنا فیصلہ بدلیں چونکہ یہ زاہی یار گندل کو کل رو عبدالجبار صاحب نے نوٹس دیا ہوتا ہے توہینی عدالت کا اور توہینی عدالت کا قانون موجود ہے تو قانون کے مطابق یہا ہے زاہی یار گندل کو اس کو فالو کرنا چاہیے تھا لیکن ظاہر یار گندل جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہیں انہوں نے جاج پہ چڑھائی کر دی گرچہ منڈی بہت دن بار کا اب یہ جلاس ہوا ہے ظاہر ہے اس میں جو ہے ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ اسے جلاس میں کیا ہوا ہے لیکن اس حالے سے جو اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انتہائی افسوسناک عمر ہے جو کہ منڈی بہت دن میں ہوا ہے گندل برادری کو میں سمجھتا ہوں پوری منڈی بہت دن بار کو اس پہ افسوس کرنا چاہیے دیکھتے ہیں ہر ہمارا چونکہ ایمان ہے کہ ہر شر سے خیر کا پہلو نکلتا ہے اب اس شر سے کیا خیر کا پہلو نکلتا ہے یہ اندہ چند روز میں پتہ لگے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ